کرونا بابا میں دوسرا سب سے ہلاکت خیز دن ہے ایک روز میں ایک سو انچاس افراد لکمائے جل بن گئے سب سے زیادہ ایک سو ترپن امبات انیس جون دو ہزار بیس کو ریکارڈ کی گئیں جبکہ انیس جون کے بعد پہلی بار کرونا کیسز چھ ہزار سے تجاوز کر گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چھ ہزار ایک سو ستائیس مصبت کیسز ریپورٹ ہوئے اور کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ آٹھ اشاریا پانچ دو فیصد ہو گئی ملک میں ویکسینیشن کامل سوست روی کا شکار ہے آپ کو بتاتے چلیں گے کرونا میں دوسرا سب سے ہلاکت خیز دن ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید تیز ہونے لگے ان سی او سی کے مطابق چوبیس گھنٹے میں مزید چہ ہزار ایک سو ستائیس افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ایکٹیو کیسز کی تعداد اسی ہزار پانچ سو امسٹ تک جا پہنچی جبکہ متاثرین کی تعداد سات لاکھ چپن ہزار دو سو پچاسی ہو گئی ہے چوبیس گھنٹے میں اکتر ہزار آٹھ سو چٹیس افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے سب سے زیادہ کیسز سندھ میں ریکارڈ ہوئے جہاں یہ تعداد دو لاکھ بہتر ہزار ایک سو ستانوے تک پہنچ گئی پنجاب میں کیسز کی تعداد دو لاکھ ستہ سٹھ ہزار پانچ سو بہتر ریپورٹ ہو چکی ہے اب تک چھ لاکھ انسٹھ ہزار چار سو تریاسی مریض کرونا کو شکست دے چکے ہیں خبر پختنخواہ میں ایک لاکھ پانچ ہزار چار سو اٹھتیس اسلام آباد میں انتر ہزار پانچ سو چپن بلوجستان میں بیس ہزار آٹھ سو بائیس افراد متاثرہ ہیں جبکہ ازاد کشمیر میں کرونا مریضوں کی تعداد پندرہ ہزار پانچ سو چوبیس گلگت پلتستان میں پانچ ہزار ایک سو چیتر ہو چکی ہے لاہور میں کرونا کی صورتحال مزید بگرنے لگی چوبیس گھنٹوں میں سنتالیس مریض جان بھاک ہو گئے دو بچے بھی مولک پارس سے دم توڑ گئے سبتالوں پر دباؤ کھڑ گیا آئی سی او نوے فیصد تک بڑھ گئے چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار سات سو اٹھالیس نئے کیسز بھی سامنے آ گئے ہیں تو کرونا کی صورتحال انتہائی بگڑ چکی ہے چوبیس گھنٹوں میں سنتالیس مریض جان کی بازی ہار گئے دو بچے بھی مولک پارس سے دم توڑ گئے ہسپتالوں پر دباؤ بڑھ گیا آئی سی او نوے فیصد تک بھر گئے جبکہ چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار سات سو اٹھالیس نئے کیسز بھی سامنے آ گئے ہیں اسے پر بات کریں گے اپنے نوائند بسام سلطان سے بسام بتائی گا ابھی حالات کیا ہیں کرونا کے آجی بلکل کرونا وائرس کے کیسز میں جو ہے وہ تیزی سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے تیسری لہر جو ہے وہ اب مزید شدت اختیار کرتی جا رہی ہے آئے روز گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے اندر لہو شہر میں سنتالیس افراد اس وائرس کی زد میں آ کر جو ہے وہ جان کی بازی ہار گئے جبکہ ایک ہزار سات سو اٹھالیس افراد میں جو ہے اس وائرس کی تصدیق ہوئی اسی طرح شہر کے سرکاری اور نیجی ہسپتالوں میں جو ہے وہ جو اس وقت دیرے علاج منی سے ان کی تعداد ایک ہزار دو سو پچپن تک جو ہے وہ جا پہنچی اور بیڈ آکیپینسی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے جو ہسپتالوں میں جو آئی تی یوز میں مختص کردہ بستر ہے ان کی بیڈ آکیپینسی جو ہے وہ اس وقت بانوے پیسے تک جا پہنچی ہے ایک جانب جہاں پر جو بالے گفراد ہیں وہ وائرس کی زد میں آ رہے ہیں تو بچے بھی جو ہے وہ وائرس سے محفوظ دکھائی نہیں دیتے لہو شہر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں چلڈرن ہسپتال میں جو ہے وہ ایک بچہ کرونا وائرس کی زد میں آ کر جو ہے وہ جان کی بازی ہار گیا اسی طرح ہسپتال میں جو ہے وہ اس وقت آٹھ بچے جو ہے وہ ہسپتال میں زیرے علاج ہیں اور مائرین کی جانے سے یہ ہی کہا جا رہا ہے کہ جو احتیاطی تدابیر ہیں ان پر لوگوں کو شرکٹی جو ہے وہ عمل درامت کرنا ہوگا تاکہ وائرس کے پھیلاو کی شرعہ پر جو ہے وہ قابو پایا جا سکتے ہیں سلام کے لئے بہت شکریہ